ویلکم بیک مائی نیو ولوگ دکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ چکے ہیں اور انہوں نے آکے علم بھی لگا لیا تو جی چلتے ہیں نیچے اور نیچے کا آپ کو محول دکھاتی ہوں تو جی یہ ہمارا گھر ہے جہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوا شروع ہو چکی ہے پتے نیچے گر رہے ہیں اور بڑا پیارا خوبصورت سا موسم جو ہے نا وہ ہو گیا ہے تیار اور ساتھ ہی بارش بارش کا ہو گیا ہے شروع بہت ہی پیاری بارش شروع ہو چکی ہے ابھی تو بہت آہستہ آہستہ بارش ہے لیکن ابھی بارش تیز ہوتے مالی ہے تو کس کس علاقے میں بارش ہوئی ہے اور میری ویڈیو کہاں کہاں دیکھے جا رہی ہے پلیز مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ سب تک بیٹ کروں بارش بارش بہت تیز ہو گئی ہے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں میں نے کہا چلیں ہم تو بارش دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورس بھی ساتھ بھی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک بارش بڑی ہی زیادہ تیز ہو چکی ہے اس بارش میں تو نا پکوڑوں کا موسم نو جیلتاب صاحب جو ہے نا پکوڑے بنانا شروع ہو گئے ہیں وہ اوپر تھے تو وہ نہاتے رہے ہیں اوپر ہی تو میں یہاں پہ نیچے میں نے جلدی جلدی پکوڑے بنانا شروع کر دی ہے سامان آر آڑی ہمارے پاس پڑا با تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی پکوڑے جو ہے نا وہ بنانے شروع کر دی ہے کیونکہ محمد اخلاص کو تو پکوڑے بہت پسند ہے اور اس کو چاہیے ہی چاہیے بے شک وہ باہر سے لے کر دوں یہاں گھر بناوں تو میں نے خود ہی بنائے گھر میں میں نے کہا محمد کو خود ہی گھر میں پکوڑے بنا کر دیتی ہوں محمد کو بہت پکوڑے پسند ہے تو جی فائنلی محمد اخلاص جو ہے نا وہ پکوڑے کھا رہا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ویری گوڈ ممہ ویری گوڈ ممہ تو محمد اخلاص کو تو پکوڑے بہت اچھے لگے تو صبح پھر میں اٹھی تو میں نے کہا کہ آج ہم اپنے کچن میں کیوں نہ پکوڑے اور کڑی بنا لیں کیونکہ رات کو ہم پالک لے کے آئے تھے باہر سے جب بارش ہوئی تھی تو بارش میں جب پالک تو وہ بھائی دو کٹیاں پالک کی لے کے آگیا تو یہ ایک گٹی ہم نے رات کو ڈال لی تھی ایک گٹی پڑی ہوئی تھی تیل بھی کافی پڑا ہوا تھا پکوڑوں کا تو میں نے کہا چلو جی اسی میں آج ہم جو ہے نا وہ کڑی پکوڑا بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک کلو جو تھا نا وہ دہی مگوایا اور اس کو میں نے جگ میں ڈالا اور ساتھ ہی اس میں میں نے بیسن جو تھا نا وہ بھی شامل کر دیا جتنا ہمیں چاہیے اتنا تو بیسن میں نے شامل کر دیا ہے جگ کے اندر اب اس میں میں شامل کروں گی سوکھے مسالے وہ بھی اس میں گرائنڈ ہو جائیں گے اس میں زیادہ دڑا مرچ تھی سرک مرچ تھی ہلدی پورڈر اور نمک اس کو بھی ہم ساتھ گرائنڈ کر لیں گے اور ادھر میں نے کڑائی جو ہے نا وہ رکھ لی ہے اور کڑائی میں میں حسبے ضرورت جو ہے نا وہ گھی ڈالوں گی آپ نے بھی اتنا گھی ڈالنا ہے جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں آسانی سے جتنا جتنا آپ کو سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو تو بہت زیادہ کچھ لوگ سٹیمر کے برطن میں مناتے ہیں وہ تو بلکل بہت کم کرتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سے زیادہ کرتے ہیں تھوڑا سے نہیں زیادہ ہی کرتے ہیں یہ جو تھا میں نے مثالے میں سے نکال دیا تھا زیرہ وہ میں نے پہلے ڈال دیا ہے اس میں ساتھ ہی میں نے کٹا ہوا پیاز ڈال دیا ہے کٹے ہوئے پیاز کے ساتھ ہی جب پیاز براؤن ہوگا تو پھر باقی کے جو میں نے کوٹے ہوئے مسالے تھے لیسن، ادرک، سبز مرچیں اور سبز مرچیں کٹی ہوئی اور ساتھ میں ٹماٹر وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور دوسری طرح چناب میں نے پکوڑے جو تھے نا ان کا سمان جو ہے نا ان میں پکوڑوں میں میں نے مسالے شامل کر لی ہیں نمک، مرچ، حلدی شامل کر کے اس کے اوپر ہی میں وہ ڈال لوں گی سارا پکوڑوں کا جو کٹا ہوا سمان ہے تو ان کو اچھے طریقے سے مکسچر بنا لیں گے ٹھیک ہے پکوڑوں کا اور دوسری طرف میں نے چولے کے اوپر کڑائی جو ہے نا وہ بھی رکھ دیا ہے تو اس طرف ہم بنا رہے ہیں جو کڑی اور ادھر ہماری جو کڑی ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے کڑی ہم بنا رہے ہیں دوسری طرف ہم پکوڑے تلتے ہیں تو اس طرح کام آسانی سے ہو جائے گا تو کڑی میں صرف جس میں نے حلدی شامل کی ہے اور میں نے کچھ شامل نہیں کیا کیونکہ میں نے وہ جگ کے اندر ڈال دی تھی ہر چیز تو ادھر جی جناب میں پکوڑے تلنا شروع ہو گئی ہوں یہ ہمارے پکوڑے ہیں چھوٹ چھوٹے پکوڑے میں نے ہوا سے رکھے ہیں میں نے چمنچ کے ساتھ نہیں رکھے چمنچ کے ساتھ تب رکھتے ہیں جب ان میں تھوڑا سا پانی ہو ابھی تو یہ بڑے خوشک سے تھے تو پکوڑے ہمارے ہلکی آنچ پر ماشاءاللہ بڑے ہی کرنچی کرنچی جو ہے نا وہ تیار ہوئے ہیں بڑے پیارے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے ہی ٹیسٹی بڑے ہی مزیدار قسم کے ٹھیک ہے یہ میں نے لہا لمبے لمبے سے کاٹے تھے پیاز اور آلو تو اس لیے بڑے ہی کرنچی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو پکوڑوں کا ایک اور ریسپی بتاؤں گی وہ تو اس سے بھی زیادہ کرنچی ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی تو ابھی تو موسم اتنا گرم ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں سارے زمانے کی دھوپ آج ہی آگئی ہے یہ کھڑکی ہے باہر کچن میں وہیں سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو جی گرائنڈ کیا ہوا جو تھا نا بیسن وہ میں نے شامل کر دیا ہے اب اس میں پانی ہے اس بے ضرورت شامل کر دوں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیتی ہیں اوپر اور یہ اب ہلکی آنچ پر پکتی رہ گئے تو دوسری طرف جناب ہمارے جو پکوڑے ہیں نا وہ بھی ہو چکے ہیں ریڈی تو جی آپ کو ہماری پکوڑے اور کڑی کی ریسپی کیسی لگی یہ بھی آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اور کس کس نے بارش میں پکوڑے کھائے وہ بھی بتانا ہے اور کس کس کو بارش میں پکوڑے پسند ہیں وہ بھی بتانا ہے تو جی ہماری جو کڑی ہے نا ماشاءاللہ بڑی ہی ٹیسٹی بنی ہے سچی آج تو مزہ ہی آگیا کڑی کھا کے بڑی ہی خوبصورت پیاری مزہ دار ٹیسٹی کڑی بنی تھی تو میں نے تو خوب کھائی خوب کھائی خوب کھائی تو آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ کڑی کس کس کو بتان دیا کومنٹس میں اور آپ کس کس سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ضرور بتائیے گا مجھے بھی بتاؤ کہ مجھے کون کون کہاں سے دیکھ رہا ہے تو جی ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو یہ فائنلی ہماری لک جو ہے نا وہ ہے یہ کڑی کی پکوڑوں کی تو اب ہم کھاتے ہیں کھانا تو انشاءاللہ ددگی رہی تو پھر آپ سے کل کے ویلاغ میں ضرور ضرور ملاقات ہوگی تو تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ